موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد سٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ایک مذہب کی بنیاد پر بنا جہاں مذہبی رواداری مذہبی روایات اور اسلامی تعلیمات سے جڑنا یہ انتہائی اہم تھا لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو طرح کی سوچیں جو ہیں وہ پنپنے لگی اور ان میں ایک سوچ رائٹس تھی اور ایک کی لیفٹس تھی رائٹس کی اگر ہم بات کریں دائیں بازو کی اگر ہم بات کریں تو یہ کشمکش کا سلسلہ میں اکثر پروگرام میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ تھما نہیں ہے دائیں بازو اور بائیں بازو کی جو کشمکش ہے وہ آج بھی جاری ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو نظریاتی پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نظریاتی پارٹیوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے جو دائیں بازو کی نظریاتی پارٹیاں ہیں اور اسی پروگریسف سوچ نے اس پارٹی کے اندر جو نظریاتی پارٹیاں ان کے اندر دراریں بھی ڈالی ہیں ہم بات کرتے ہیں جب اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم سب پیروکار ہیں تو ہم کو کچھ ان کے نقاط جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جن میں حج روزہ زکاة اور خیرات ہیں یہ تمام طرح ایسے معاملات ہیں جس پر ابھی تک ہم نے عمل نہیں کیا اور اگر عمل کیا ہے تو اس میں کوہتائیاں اور خامیاں ہیں اور اگر خامیاں ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں کیونکہ جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کرتے ہیں اور ہمیں ایک سپر پار سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو لیڈ کریں گے ایون کہ ترکی کی اگر ہم بات کریں تو ترکی میں بھی یہ آوازیں اٹھی کہ پاکستان لیڈ کرے گا اور ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ یروشیلم اور تل عبید کے معاملے میں پاکستان نے اپنا مصبت کردار بھی ادا کیا ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں حج جو انتہائی اہم فریضہ ہے اور حج کے جو معاملات ہیں اور جو حج کے امور ہیں اس میں بے ذابتکیاں بھی ہم نے دیکھی اس سے پہلے جو سابق پہ فاقی وزیرت سعید احمد قازمی ان کی کچھ سکینڈلز بھی سامنے آئی یعنی حج جیسا معاملہ جہاں پر ہم اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ ہم اس میں بھی بے ذابتکیاں کرتے ہیں یعنی حج کے معاملات میں بھی بے ذابتکیاں ہوئی لیکن اگر ہم آج بات کریں موجودہ حکومت کی مسلم لیگ نون کی تو بہت ساری خامیاں سامنے آئی ان کی جتنے بھی پورٹ فولیو جو منسٹرز کو ملے بہت ساری خامیاں نظر لیکن اس میں ایک منسٹری ایسی ہے جس کی بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں بڑے سموتھ انداز میں اسلامی روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے مذہبی روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو فریضہ ہے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کر کے حج امور کو بڑے خوش اسلوبی سے آگے بڑھایا اور انہوں نے اپنے چار سالہ ٹینور میں حج امور کو بڑے بخوبی انہوں نے انجام دیا اور آج اگر ہم بات کریں جو آدمین حج ہیں ان کے لیے جو آسانیاں انہوں نے پیدا کی اس چیز کی تعریف خود نواز شریف نے اور اس کی پوری کابینہ نے بھی کی ہے کہ سردار محمد یوسف صاحب نے انتہائی احسن اقدامات اٹھائے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو موجودہ حکومت کو مشکلات ہیں ان مشکلات کے ازالے کے لیے دور کرنے کے لیے جو ہرڈلز ہیں جو بیچ میں اس کی رکاوٹیں ان کے لیے کون سے مصبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ایک شکنجے میں ہے نون لیگ ہم نے دیکھا کہ سارا دن آپ دیکھیں تو نیب ہے واجد زیاہ ہے سپریم کورٹ کی کیسز ہیں زمنی ریفرنس ہیں اور اساس جات ہیں یہ تمام معاملات اس سے پہلے ہماری سیاست میں نہیں تھیں اس سے نون لیگ کیا نکل پائے گی اور اگر نکل جاتی ہے تو کیا وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ایک پاپولر جماعت بن سکتی ہے یا امران خان صاحب اور زرداری صاحب کا جو گٹ جوڑ ہے اور جو نئی ایک پارٹی بنی ہے بلوچستان کے اندر جسے نام دیا گیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی لیکن اس کے بارے میں جو اب شکوک و شباعت ہے وہ کھل کر سامنے آ رہے اور ہر شخص کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جبکہ تمام پولیٹیکل ابزرورز کا یہ کہنا ہے کہ یہ پارٹی کنٹرولڈ ہے کہاں یہ کنٹرول ہے یہ بات بھی واضح طور پر نہیں کی جاتی کہ یہ اسے کہاں سے کنٹرول کیا جا رہے ہیں ان معاملات پر بات کریں گے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم نے آج مدعوب کیا ہے سردار محمد یوسف صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذائب ہم آنگئی بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب تشریف آوری کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں آپ کے حضور اور آپ کے خاص طور پر آپ کی حوالے سے ایک بات کی کہ آپ کا جو پرفارمنس رہی ہے بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے حج امور کی ہم مبارک بات بھی آپ کو دیتے ہیں اور روان سال ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج ادا کریں گے سعودی عرب نے کچھ ڈیڈیکشن بھی کی تھی اس سے پہلے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد اب نئے اقدامات بھی سامنے آئے ہیں عرفات میں دکھایا گیا ہے ائر کولرز کی فرامی یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے تین وقت کا کھانا اچھی رہائش وائی فائی بھی ان کو جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہوگا تو اس طرح کی سہولیات جو ہیں وہ سعودی عرب حکومت نے دی ہیں یہ ماضی کا اور ابھی ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو کتنی بہتری آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈاکٹ سار جس طرح آپ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ الحمدللہ کے ہماری حکومت میں میاں نواز شریف صاحب جن سے حکومت میں آئے تو خاص طور پر مختلف محکموں میں ٹھیک ایک تبدیلی آئی لیکن خاص طور پر وزارت مذہبی امور بین المذاب مانگی جس میں کہ یہ ذمہ داری مجھے سوپی گئی اور الحمدللہ ہم نے جو اگر کام کیا ہے وہ ایک دینی فریضہ سمجھ کر کام کیا ہے اور جس کے نتیجے میں الحمدللہ کے حج کے انتظامات پچھلے تقریبا نانج یہ تین چار سال سے بڑے اچھے رہے ہیں ہم سے پہلے سرکاری سکیم کے تحت زیادہ تر لوگ جانے کیلئے تیار نہیں ہوتے تھے دوہزار بارہ میں جو ہم سے پہلے تھے تو پانچ ہزار اپلیکیشن کم تھی سرکاری سکیم کے تحت دوہزار تیرہ میں ہم سے پہلے چونکہ اپلیکیشن مانگی گئی تھی پھر بھی ایک ہزار کام تھی لیکن دوہزار چودہ میں ایک دن میں ایک لاکھ ستائیس ہزار در پاس آئی جبکہ ہمارا کوٹہ ایک لاکھ ستائیس ہزار در پاس جی ایک دن میں اور پھر اسی طریقے سے دوہزار پندرہ پھر ہم نے پالیسی کو چینج کیا پہلے فرسٹ کم فرسٹ سب پالیسی تھی اس کے بعد ہم نے پھر بیلٹنگ کی پالیسی رکھی اور دس دن میں تقریباً دوہلاک سترہزار اپلیکیشن آئی اور جس میں اس وقت ہمارا تقریباً چیاسی ہزار نہیں ایک اترہزار کوٹہ تھا کیونکہ ٹونٹی پرسن کٹ لگی تھی سعودی حکومت کی طرف سے اور اسی طریقے سے دوہزار سولہ میں دوہلاک اسی ہزار اپلیکیشن آئی اور ہمارا سرکاری کوٹہ وہی تھا تقریباً ایک اترہزار اور اس کے بعد دوہزار یعنی یہ سترہ میں جو پچھلے سال تھا تو کنٹری کوٹہ بہال ہوا اور پھر بھی دوہلاک اٹھتیس ہزار اپلیکیشن آئی تھی اور ایک لاہ سات ہزار جو تھا جو رہشیو تھا پرسنٹیج تھی اس وقت سرکاری سکیم کے تحت اس طرح کے ساتھ آجی بھیجے تھے اب اس سال جبکہ ہم نے یہ بھی پابندی لگائی جس کسی نے اگر ایک دہوہ سرکاری سکیم کے تحت حج کیا ہے تو وہ دوبارہ اپلائی اس میں نہیں کر سکتا اور حج بدل جس نے کرنا ہے وہ بھی یہاں اپلائی نہیں کر سکتا ہمارا مقصد یہ تھا کہ نئے لوگوں کو موقع ملے جو اسے سے اس انتظار میں اور اس کے باوجود بھی تین لاکھ پچھتر ازار اپلیکیشن آئی اور جس میں سے بیک لاکھ چوراسی ازار نے جو ہے وہ جانے ایک لاکھ چوراسی ازار نہیں اس کا کوٹہ جو ہے صرف ایک لاکھ بیس ازار نے جانے جو کیبینٹ نے پاس کیا تو تین لاکھ پچھتر ازار اپلیکیشن آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ عوام کا اعتماد رہا ہے اس وزارت پر اور جو انہوں نے مطلب انتظامات کیے تھے ہر صورت میں مطلب وہ بڑے اپریشیٹیبل تھے جس کو واقعی کیبینٹ نے سمدار صاحب پہلی آپس کی بھی بات کر لیتے ہیں یہ ہم کریپشن کی جب بات کرتے ہیں تو کریپشن ہم نے دیکھے بہت سارے پورٹفولیوز ملے منسٹس کو اس میں کریپشن سامنے آئی کہا بھی گیا کہ بے ذابتیاں ہوتی ہیں یہ جب ہم حج کی بات کرتے ہیں چوری چوری ہے کریپشن کریپشن ہی ہے وہ کسی بھی پورٹفولیو میں کی جائے لیکن یہ جو فریضہ حج ہے اس میں جب کوتائی کی جاتی ہے اس میں جب کریپشن کی جاتی ہے بے ذابتیاں کی جاتی ہیں تو کیا رونی کامپ جاتی آپ تو بہت قریب رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ کس طرح کی کریپشن کی جاتی تھی دیکھیں جی جو کریپشن تو خیر ہر صورت میں کسی بھی فیڈ میں کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ حج ہے یا اس طرح کے ارکان اسلام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ ایک عقیدہ ستعلق رکھتی ہے اور خالصتاً ایک مذہبی فریضہ ہے جس کے ادا کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں آج کے لئے دیکھو اسی لئے لوگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے آخرت کے لئے یعنی وہ کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر اگر اس میں بھی کریپشن کی جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں پھر کس بات کا حج ہے کس بات کی عبادت ہے یہ تو کسی صورت میں ویسے بھی کریپشن کسی صورت میں کسی کو اجازت نہیں ہے اچھا یہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز لیکن یہ ناقابل معافی جرم ہے صدار صاحب یہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے حوالے سے اس میں شفافیت کو آپ نے کتنا یقینی بنایا ہے کیونکہ یہ جو پرائیویٹ آپریٹرز ہیں یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے طرف سے کریپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں بے ذابقی آتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ پہلے انتظامات سرکاری اچھے نہیں ہوتے تھے اس لئے لوگوں جو جاتے تھے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے جانا چاہتے تھے کہ ان کو فسیلٹیٹ کرتے تھے لیکن جب ہم نے انتظامات الحمدللہ اچھے ایک بنائے تو اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان لوگوں کو بھی منیٹر کیا گیا ہے اور ان سے ہم نے کہا آپ پیکج بھی دیں اور اس میں جو آپ کی ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق فسیلٹی بھی ان کو دیں اس کی منیٹرنگ بھی ہم کرتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے جو پیکج مختلف ہوتے ہیں شکایات بھی آتی رہتی ہیں مختلف شکایات اور پھر ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں یہ بھی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے مزارت کی ذمہ داری ہے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ حاجی جو ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جائیں چاہے وہ پبلس سیکٹر کے ذریعے جائیں لیکن ہیں تو وہ پاکستانی حاجی ہیں گورنمنٹ ہا پاکستانی کے سلیاء سے ذمہ داری بنتی ہے ٹھیک ہے چونکہ بہت سارے جو مختلف کمپنییں مختلف ان کے میں لوگ ہیں اور بعض جگہ سے شکایتیں آتی ہیں کیونکہ جو ایگریمنٹ ان کا ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو فسلیٹیٹ نہیں کرتے پھر ان کو ہم نے یہی جو کمیٹی بیجتے ہیں اس کو مکمل اختیرات دیا گیا ٹھیک ہے کہ وہ موقعی پر وہاں پر اس کو آجی کو کمپنسیٹ کریں اور اگر کوئی بڑی شکایت ہوگی تو پھر اس کے بعد ایک سی ڈی سی کمیٹی ہوتی ہے ہماری اس میں اس کی ہیرنگ ہوتی ہے ایسی کمپنی کو بلیک لیسٹ بھی کیا جاتا ہے یا ان کا کوٹہ کم گیا جاتا ہے یا ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی بہتر شفاہ طریقے سے خدمت کرتے ہیں اچھا اس کے لیے آپ کا جو اپنا جو آپ نے اس کا کرائیٹیریا مختص کیا تھا حج سکیم میں آپ نے کہا تھا سکسٹی سیون پرسنٹ سرکاری ہوگا اور تین تیس پرسنٹ نیجی کوٹہ دیا جائے گا لیکن اس میں جب لاہور ہائی کوٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو انہیں کوٹہ پچاس پچاس فیصد کر دیا جبکہ سندھ ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے ساٹھ فیصد گورنمنٹ چالیس فیصد نیجی کوٹہ مقرر کیا تھا یہ کیا معاملہ تھا اس کو کس طریقے سے اصل بات یہ ہے کہ اس طرح چونگے ہم نے بروقت پہلے اسے یہ انتظامات شروع کیے بروقت شروع کیے تاکہ ہمیں موقع ملے ہم صحیح طریقے سے حاجیوں کو تیار کر سکیں ان کی ٹریننگ اچھی ہو ان کی ذریعات ان کو دیکھا جائے وہاں پر ان کی جو ریاشیں وہ اچھی جگہ مل دے سکیں لیکن بدقسمتی سے چونکہ جس وقت ہم نے اپلیکیشن مانگی اور یہ چھبیس میرا خیال ہے دسمبر کو ہمارا خیال تھا کہ چھبیس جنوری کو میرا خیال تو یہ بیلٹنگ ہوگی لیکن اسی دن سند آئی کورٹ کے ایک بنچ جو کراچی بنچ سا اس کی طرف سے بھی آ گیا کہ جی آپ مطلب ہے اس کو نہ کریں خاص طور پر سکھر بنچ سے کہ جی آپ بیلٹنگ نہ کریں اور اس کے بعد مختلف کورٹس نے دیے یہ پرائیویٹ ٹور اپریٹر جاتے رہے اور انہوں نے کہا جی ہمارے جو پرسنٹیج جو زیادہ کی جائے کوٹہ بڑھا دی جائے کوٹہ بڑھایا جائے علاقہ یعنی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے اور پھر حکومت نے جو ایک پالیسی پاس کی ہے عوام کی ڈیمانڈ کو مدر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ زیادہ زیادہ لوگ تو اتنے زیادہ پیکج افورٹ تو نہیں کر سکتے تو کم پیکج میں ہم نے جہاں تین لاکھ دس یا پندرہ زار میں جو حج ہوتا تھا اس کو کم کر کے دو لاکھ ستر تک لے آئے اور کھانا بھی اس میں شامل گیا یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں تو یہ ہمارے لئے بڑا سرپرائز ہمارے ملک میں کوئی چیز کم ہو جائے اور اس کے رینڈ کم ہو جائے تو بڑی بات ہے اور اس میں پہلے تو کھانا بھی نہیں ہوتا اب اس میں کھانا بھی ہے ریاش اچھی ہیں ٹرانسپورٹ اچھی ہیں اور ساری جو چیزیں اگر کوئی بھی آجی کا کوئی پیسہ بچ جاتا تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو واپس کیا جا واپس بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ لوگ جو ایکچول ریٹ وہاں پر آتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایکچول ریٹ بلڈنگ میں جس بلڈنگ میں رہتے ہیں مختلف ریٹ ہوتے ہیں اس میں حاجیوں کے جو ایکچول کاسٹ آتی ہے وہ لے لی جاتی ہے باقی جتنے بھی ہیں اس حاجی کو واپس کیا جاتے ہیں خیر یہ تو بڑی ایک آپ کے اچھی اچھی اچھیرمنٹ ہے آپ کی کامیابی ہے صدار صاحب تھوڑی سی ہم مذہبی رواداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کہ آپ کی میں نے کہا کہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور ہمارے میڈیا کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ مصبت اور منفی دونوں پہلووں کو سامنے رکھے ون سائیڈڈ اور اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے پروگرامز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کا یہ مصبت پہلو تھامنے سے بھی ہو جاگر کیا لیکن ایک جگہ پہ سردار صاحب کچھ معاملات ابھی بھی گمبیر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میرے سے تیسی سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے جس ٹیم فیضاباد میں دھرنا دیا گیا تھا اور اسی رات کو آپ کا شو بھی پلے تھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذہبی ہمانگی ہے یہ کیوں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ نہیں ہو پا رہی علماء کرام کے مابین ابھی بھی اسی طریقے سے ہمیں انتشار میں اور تقسیم کرنے کی جو کوششیں کی جاری ہیں مغرب کی جانے اس میں کافی حد تک وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں ہم تقسیمیں ٹاگر صاحب اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں لیکن جب ہماری حکومت نے ایک تو بڑا اچھا کام کیا ہے کہ مذہبی امور اور بین المذہب ہمانگی علماء کونسل بھی آپ نے یہ دو ڈیوین تھے ان کو اکٹھا کر دیا ایک منسٹری میں پہلی بات تو یہ ہوئی اس میں چاہے مسلمان غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مذہبی رنمائے ان کو اکٹھا مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا ہے حالانکہ یہ تھا بڑا مشکل یہ بڑا مشکل تھا الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے قومی علماء مشاہد کونسل ایک تشکیل دی ہے جس میں تمام مسالک کی نمائدگی موجود ہے اس میں پاکستان میں چونکہ مختلف مسلک ہیں اور اس وجہ سے یعنی ان کا بڑا اثر ہے اور اس میں کوشش ہم نے کی کہ ان کو کٹھا کیا جائے ہمانگی پیدا کی جائے تو اس سلسلے میں یعنی ہماری جو اس کونسل کی وجہ سے کافی ایک بہتری بھی آئی ہے جس میں اہلِ عدیث بھی ہیں اہلِ تشریف بھی ہیں اور اہلِ سنت میں دیوبندی بھی ہیں بریل بھی بھی ہیں سارے اس میں نمائدہ موجود ہیں اس سلسلے میں مختلف کانفرنسیں بھی منعقد ہوئی ہیں اور کل ہی میں نے کانفرنس جو ٹھنڈ کی ہے جو کہ اہلِ تشریف کی طرف سے بلائی گئی تھی بین القوامی کانفرنس تھی اور جامعہ کوسر میں میں بھی گیا تھا تو اس میں جتنے بھی تھے مختلف مسالک ہیں جائے دیوبندی بریل بھی اہلِ عدیث اور اہلِ تشریف سارے علماء وہاں موجود تھے یعنی تمام مسالک اور تمام فرقے یہاں فرقے تو یہ تقریباً اس کی اشد ضرورت تھی اور کیوں کہ اسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مذہبی منافرت پیدا کر کے فرقہ واریت کو آواہ دے کر پاکستان کو رخصان پچانا کی کوشش کیجئے اچھا ایک اور قانون کے حوالے سے جو ختم نبوت کے حوالے سے صدی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ایشو بن گیا ہے ہر آدمی بڑا کانشیس ہے بڑا ڈپیسٹ ہے اس معاملے میں کہ کئی میرے ہی سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کا مجھ پہ کوئی الزام لگا کر خدا نہ خواستہ مجھے جو ہے وہ واجب القتل ہونا قرار دے دیا جائے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں تو سوشل میڈیا اور آپ کی منسٹری فور ریلیجیس افیر نے کیونکہ یہ معاملہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ کسی پر الزام لگا دیتا ہے پھر اس کا سٹیفکیٹ مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اس حوالے سے کوئی یہ وہی میں جو یہ کہہ رہا تھا ڈاکس صاحب ہم نے جو تمام مسالک کے علماء کے ایک جو کونسل بنائی اسی مقصد کے لیے بنائی ہے اگر کوئی کسی قسم کی بات ہوتی ہے تو اس کو فتوہ دینے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے ہر شخص فتوہ نہ دے سکے اور اس کے لیے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک نیرٹیو جو گیا ہے اس میں تقریباً اٹھارٹیو زیادہ علماء اکرام کے دستخطے اس میں ہماری کوشش بھی شامل رہی ہے اور اسلامی انیورسٹی کے اور دوسرے جو ادارے جس کا مقصد یہی تھا کہ ایک کمانگی پیدا کی جائے اور کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے فتوہ دے تکفیر کا فتوہ دے سزا جزا کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے اس میں اس کے لیے ایک کانوسازی بھی ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہم بھی مشاورت بھی کر رہے ہیں کانوسازی کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ضرورت ہے بڑی مشکل کانوسازی ہے شہری لحاظ سے بھی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اس حوالے سے یعنی پہلی تو بات یہ تھی کہ ایک محول ایسا پیدا کیا جائے جس میں ملک بارک علماء اکرام نیشل سطح پر پرویشل سطح پر اور نیچے دسٹرک کی سطح پر وہ مل بیٹھے اکٹھے ہوں اس میں ہم اس پراسس سے گزر رہے ہیں نیشل سطح پر ہم نے بنائی صوبہ میں ہوں وہ تشکیل کر رہے ہیں ان کی جو کانسل کی اور اس کے بعد دسٹرک کی سطح پر بھی بنائیں مقصد اس کا سب سے بڑا یہی ہے کہ جو ان کی جو فرقباریت ہے اس کو کم کیا جائے اور جو اگر خدا نہ خواستہ اس طریقے کی بات کرے تو اس کا صدباب بھی کیا جا سکے جو ایک دوسرے کے خلاف بیجا جو الزام بھی لگائے جاتے ہیں یا فتوے لگائے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کاروی بھی ہو سکے مساجد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں بڑا ایک مقدس ایک مقام ہے اللہ کا گھر ہے لیکن وہاں کے لاؤڈ سپیکر اور میمبر کا مسئلہ ابھی تک حال نہیں ہوا ہے لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے بھی ہو رہا ہے ذاتی مفادات کے لیے بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا قانون آپ نے اور اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ترتیب دی ہے کہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے کیونکہ اسے مذہبی منافرت پھیلتی ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم نے اس پر بھی کام کیا نیشنل ایکشن پلان کہتا ہے تھا آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف باقاعدہ کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ان کے خلاف کاروائی ہوئی اگر کسی نے اسی طرح تقریریں کی ہیڈ سپیچز ہوئیں اس کے خلاف کاروائی ہوئی لاؤڈ سپیکر غلط استعمال کیا اس کے خلاف کاروائی ہوئی یا اپنے مسلک کے لیے خصوصی طور پر مسجد کو اس نعوذ باللہ استعمال کرنے کی کوشش کی دی اور دوسرے کو مطلب ہے الزام اور اس پر تنقید بیجا تنقید تو اس پر کافی بہتری بھی آئی ہے ابھی کافی بہتری آئی الحمدللہ اور اسی والے سے ہم نے نصاب کے لیے ایک نصاب کمیٹی بھی بنائی مختلف ان کے جو اتیاد اتقالی اور قرآن پاک لازمی جو قرار دیا گیا یہ بھی بڑی اچھو امیٹ تھی اس کے ساتھ ہی جو قرآن مجید جو پرامری میں تو نادرہ تک اور سیکنڈری کلاس تک یعنی معنی کے ساتھ پڑھنا پرائیویٹ اور پبلک سکور سب میں لازمی قرار دیا ہے جس کے لیے آپ صوبے جو ہیں ان کی وہ بھی کانوسازی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے اور اسی لیے مرکز نے تو کر دیا قومی سملی باقاعدہ یہ قانون بن گیا تو اس پر اسلامباد کی سطح پر عمل درامت شروع ہے باقی صوبوں کو بھی لکھا ہے وہ بھی عمل درامت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پیش رافت ہے بڑی اچھی پیش رافت ہے پیسے سردار صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور ہم ناظرین بریک کی طرف آ رہے ہیں بریک لیں گے اس کے بعد واپس ہیں لیکن بریک سے پہلے ایک بات کرنا بہت ضروری ہے یہ جو ایٹین کانسٹیشنل امینمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں پروینشل ایٹانوی کی جب ہم بات کرتے ہیں صوبوں کو خودمختیاری کی بات کرتے ہیں تو فیڈرل گورمنٹ وفاق اگر اپنا کام حسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو صوبے جو ہے نا وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اگر وہ سب کچھ مرکز پہ ڈال کر اپنے معاملات کو درست کریں گے اپنے مفادات کو تحفظ دیں گے اور واویلہ مچاتے رہیں گے کہ فیڈرل گورمنٹ نے کچھ نہیں کیا اٹھاروی ترمیم کے بعد جو آپ کے پاس اختیارات ہیں ان اختیارات کو استعمال کریں اور اس میں وفاق کی مدد کریں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں جو آپ کے پاس اختیارات کو تحفظ دیں گے